ہمارے ساتھ وشنو جائن جی جو روڑ رہے ہیں وارشت وکیل ہیں پہچان کے محتاج نہیں ہیں وشنو جائن جی بہت سواگت آپ کا اور آپ شاید ان لوگوں میں سے ہیں جو وقف بورڈ اس کی سمپتیوں کو لے کر چرچہ کرتے رہے ہیں اس پر سوال اٹھاتے رہے ہیں اور آپ کے مطابق شاید یہ وقف بورڈ جیسی چیز ہونی ہی نہیں چاہیے وقف سمپتی نہیں ہونی چاہیے ایسا کیوں دیکھیں سوشان جی آج جو اس دیش میں وف کو لے کر ابھی جو آپ نے آکڑے دکھائے یہ آکڑے اپنے آپ میں بہت چوکانے والے ہیں اور اس آکڑوں کو ہم بہت پچھلے چارپا سالوں سے چلا رہے ہیں کہ وف بورڈ اس سمیں پورے دیش میں قبضہ کر رہا ہے بہت ساری سمپتیوں پر اب میں اس کا کارن بتانا چاہتا ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا ایسا کیوں میں کیوں چاہتا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سسان جی آج آپ کے شو کے مادہم سے کیا کسی پجاری پروہت شنکرچارے پندیت مہند کو پبلک سرونٹ کا درجہ دیا گیا ہے وف بورڈ میں وف ایک نائنٹی نائنٹی فائیو میں سیکشن ایک سو ایک میں جو وف بورڈ کے لوگ ہیں جو اس کے متولی ہیں جو اس کی ڈیڈ میں جن کا نام ہے وہ سب پبلک سرونٹ کا درجہ ہے اور سب سے چوکانے والی بات آج آپ کے شو کے مادہم سے بتانا چاہتا ہوں سیکشن چالیس آف وف ایک نائنٹی نائنٹی فائیو اور یہ سیملر پروویجن ہے وف ایک نائنٹی نائنٹی فٹی فور کا اینام لیس پروویجن ہے دونوں سیم پروویجن یہ کیا کہتا ہے وف بورڈ کسی بھی سمپتی کو چاہے وہ ٹرس کی ہو مٹ کی ہو مندر کی ہو اس کو وف سمپتی ڈکلیئر کر سکتا ہے اور سب سے مہتپول بات سنیے جو وف ووڈ یہ سمپتی ڈکلیئر کرے گا کہ یہ وف کی سمپتی ہے وہ جس کی سمپتی ڈکلیئر کی اس کو نہیں بتائے گا جہاں پہ وہ سمپتی درج ہے اس کے آفیس میں بتائے گا فور اگر ایک میرا ٹرس ہے اور میں نے ایک سمپتی ایکوائر کیا ہے ایک ایک ایکل لینڈ ایکوائر کیا ہے اور وہ ٹرس ریجسٹرڈ ہے انڈر دی ٹرس ایک تو وہ وشنو شنکر جین کو نہیں بتائے گا کہ آپ کے سمپتی میں ڈکلیئر کر چکا ہوں وف سمپتی وہ ٹرس کے آفیس میں بتائے گا ریجسٹر آر آف ٹرس کو اور آپ کو پتا ہے ریجسٹر آر آف ٹرس میں کیا ہوتا ہے ہزاروں اپلیکیشن اور کمپنیکیشنز آتے ہیں وہ فیکے پڑے رہتے ہیں تو آلٹی میٹلی ہوتا کیا ہے جس کی پروپرٹی آپ نے کہا کہ وہ وف سمپتی ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور ایک سال کی میاد کے اندر آپ نے اگر اس کو چیلنج نہیں کیا وف ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسا پرویجن کسی ٹرس کی سمپتی کے لیے کسی مندر کی سمپتی کے لیے کسی پجاری کی سمپتی کے لیے ہے کیا انڈیا کے کسی بھی کانون میں کوئی مجھے بتائے سمویتان میں کوئی بھی سٹیٹیوٹ میں کیا ایسی پاور ہندو سماج کے لوگوں کو دی گئی ہے یا کریشن سماج کے جہن سماج کے بودھ سماج کے عیسائی سماج کے لوگوں کو دی گئی ہے نو دا آنسر is نو سر اونلی دی وف ایٹ نائنٹین انٹی فائی سیکشن چالیس اور وف ایٹ نائنٹین فیفٹی فور میں سیکشن ستائیس میں آپ نے ان کو ایپسلوٹ پاور دے رکھی ہے لیٹ می ٹیلیو سر تاج محل کو وف بوڈ وف پروپٹی گھوشت کر چکا ہے دوہزار پانچ میں ہم لوگوں کو تو ہسا جاتا ہے کہ آپ تاج محل کو وف بوڈ دوہزار پانچ بس کو وف سمپتی گھوشت کر چکا ہے اس سمیہ آرکیلوجیکل سر وف انڈیا اپیل ہے سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے وف بوڈ سے سوال پوچھا کہ بتائیے شاہ جہاں نے کب اس کو وف ڈیٹ کیا تھا ذرا اس کا جواب دیجئے آج تک نہیں دے پائیں اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں سشان جی آپ کے شو کے مادیم سے وف دو طرح کے ہوتے ہیں وف بائی یوزر اور وف بائی ڈیٹ ابھی جو آپ نے بینگلور کا کیس بتایا میں بات پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ بات آرگی ہونی چاہیے تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو وف یہ تو اپلا ہی نہیں کرتا ہے وف کی اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے اگر آپ کسی بھی پروپرٹی کو وف نوٹیفائی کر دو سپریم کورٹ کا ڈیریک جیجمنٹ ہے نائنٹین سیونٹی نائن ٹو ایس سی سی پیج فور سکس ایٹ پیارہ چوتیس کیس کا نام ہے بورڈ آب مسلم وف راجستان ایک سمپتی وف کی ہے کی نہیں ہے تو وہاں پہ اگر نون مسلم پارٹی ہے یا سرکار پارٹی تو وہاں پہ وف ایکٹ اپلائی نہیں ہوگا وہاں پہ وف ایکٹ اپلائی نہیں ہوگا تو سوال یہ بنتا ہے دیکھیں بہت سارے مددیں ہیں وف کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے مند میں ایک بڑا بیسک سا پرشن یہ بھی ہوگا کہ اسی دیش میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ دیش کی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو بہت بری حالت میں کھانے دانے دانے کو محتاج ہے اور وقف کے لئے کہا جاتا ہے وہ وہ پروپٹی ہے جو دھرم کے نام پر دان دی گئی ہے تو ایسے وہ کون سے مسلمان ہیں جو دھرم کے نام پر آٹھ لاکھ سمپتیاں دان دے پا رہے ہیں اتنی سمپتی رکھنے والی قوم اتنی غریب کیسے ہے پھر بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ اور جو سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشنز ہیں سچر کمیٹی کی ریکمینڈیشنز خود میں غلط ہیں پرائیم نیسٹر من مہن سنگھ نے بینا کوئی کیابنیٹ ڈیسیجن کے سچر کمیٹی بنائی تھی اور وہ سپریم کورٹ میں ہم نے معاملہ چنوٹی دے رکھی ہے پر اگر سچر کمیٹی نے ایسی ریکمینڈیشن دی ہے اور یہ ساری باتیں کہیں ہیں تو جو آپ کا سوال ہے وہ بہت مولبوس سوال ہے کہ جو ورگورڈ اتنا مطلب خود میں اتنا رچ ہے مہاں پہ اس دیش میں مسلمان گریب کیسے ہو سکتے ہیں آج ہم ہر جگہ روڈ پہ درگاہ دیکھتے ہیں مزارے دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ کتنے جگہ میں آپ کو example دے سکتا ہوں جہاں پہ کھلے میں نماز پڑھی جاتی ہے کوئی ہندو سماج کا وقتی تو نہیں کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اگر ایک دھرم وشیش کے لوگ ایک جنگہ پہ گنیش چھتورتی منانا چاہتے ہیں تو کیا اس سے آپ کا ٹائٹل ختم جاتا میں مطلب for this sake of argument worst case scenario اور یہی کناڑکہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس دیش کی ایک کا کھنڈتا religious tolerance میں ہے تو religious tolerance کیا صرف ہندووں کے لیے ہندووں کے لیے ہی تو ہے سارا tolerance ہندووں کے لیے ہے کیوں کہ ابھی دیکھئے نتیش کمار جی اس جگہ پر اپنے مسلم منسٹر کو لے کر چلے گئے جہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ کسی گیر ہندو کا جانا منہ ہے اور گڑ گری تک لے گئے تو یہی سو کال پھرجی سیکلور آئے نہ بولنے اس میں کیا ہو گیا اگر وہ چلا گیا تو یہ تو دھارمک سوہارد کی بات ہے یہ تو سیکلوریزم کی بات ہے آپ کو مطورہ میں یاد ہوگا دو بھائی جو ہیں انہوں نے مندر میں جا کر نماز پڑھ دی تو ایک بڑا بڑا کھڑا ہو گیا کیا ہو گیا مندر کے اندر نماز پڑھ دی ہے تو یہ تو سیکلور بھارت ہے اور میدان جس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے ماندر کا تو کیریکٹر ہے دھارمک میدان کا تو کوئی دھارمک کیریکٹر نہیں ہے وہاں گڑے شد سب من جائے گا تو اس کا کیریکٹر چینج ہو جائے گا گھاس جو ہے وہ اسلامی گھاس نہ رہ کر ہندو گھاس ہو جائے گی پتھر جو ہے وہاں پر وہ اسلامی پتھر نہ رہ کر ہندو پتھر ہو جائے گا دیکھیں سوشان جی وف کے مادھیم سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے شو کے مادھیم سے کین سرکار اور راج سرکاروں کو سوشنا پڑے گا وف Act 1995 کو ریپیل کرنے کے لیے کیونکہ وف Act 1995 میں ایسے پروویجنز ہیں جو بہت ڈریکونین ہے سیکشن 52-53 وف بورٹ کسی کو بھی انکروچر ڈیکلیئر کر سکتا ہے اور وہ ڈی ایم ایس ایس پی کو کہے گا اس کے آرڈر کو کمپلائی کیا جائے اگر آج میری کوئی سمپتی پر انکروشمنٹ کر لیتا ہے تو مجھے ایک لمبی سیویل سوٹ کی تحت لڑائی لڑنی پڑے گی اس کو پوزیشن سے باہر نکالنے کے لیے پر یہاں پہ وف بورٹ کے لیے ایسا سسٹم نہیں ہے اگر وف بورٹ کو لگ گیا کہ آپ نے اس کی سمپتی پر آکے بیٹ گئے ہیں تو وہ ایمیجیٹلی ڈی ایم ایس ایس پی کو آرڈر ایشو کر سکتا ہے انڈر سیکشن 52-53 وف Act 1995 آپ کو نکالنے کا آدیش پارید کر سکتا ہے اور ڈی ایم ایس ایس پی اس کے بعد ہمارے ہندو دیو 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 تاروں کے لیے کوٹ میں جانے کے لیے میاں دے کہ آپ ایک سمیں سیما کے اندر آ سکتے ہیں وف بورٹ کے لیے سیکشن 108 میں کوئی میاں دی نہیں ہے آپ کبھی بھی کوٹ میں آ سکتے ہیں یہ کون سا کانون ہے سیکشن 89 میں اگر آپ وف بورٹ کے خلاف کوئی کیس فائل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نوٹس دینے پڑے گی جس لائک پیلال گورمنٹ جو سی پی سی کے سیکشن 80 میں ویاس تھا ہے تو یہ اتنا زیادہ ڈریکونین کانون ہے اور سشان جی میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں سیکشن 4 اور 5 وف ایکٹ اس میں ایک سروے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اس میں کیا پروفیشن ہے جو وف بورٹ کی پروپرٹی کا سروے ہوگا جو راجہ سرکار کرے گا اس کا پیسہ کون بھی ہند کرے گا راجہ سرکار ٹیکس پیئر کے منی سے اس کا سروے ہوگا میں جب یہ کیس چل رہا تھا گیانواپی والا اور 1991 کا ورشپ ایکٹ بار بار چرچہ میں آ رہا تھا تو کئی لوگ یہ پوچھ رہے تھے اور چرچہ بھی ہو رہی تھی کی سو کالڈ سیکیولیرزم کے نام پر یہ 1991 کا ورشپ ایکٹ جیسی چیز کیسے بنایا جا سکتی یہ تو سیکیولر ہے ہی نہیں مولبوت طور پر لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وقف کو لے کر قانون بنایا گیا ہے یہ تو اس کے اوپر بھی ہے یہ قانون کیسے بنا دیا گیا یہ کونسا سیکیولیرزم ہے وہ جو ہے اس کے یہاں کچھ ہو جائے تو وہ جائے پولیس میں شکایت کرنے اور آپ کہہیں وقف بورٹ جو ہے وہ سیدھے آرڈر دے سکتا ہے ایس پی کو ڈی ایس پی کو کہ بھائی اس کو ہٹا ہو اور آرڈر ماننا ہوگا یہ کیسا سیکیولیرزم تھا اس وقت دیش میں اور یہ کیسا سیکیولیر کانون ہے دیکھیں بڑی بڑی مزہدار بات ہے جو نرسیمہ راغ گورنمنٹ نائنٹی نائنٹی ون میں پلیسز آف ورشپ ایک لائی سیم سرکار نے چار سال میں نائنٹی نائنٹی فائیب میں وف ایک لائیا اور نائنٹی نائنٹی ون میں کیا کہا کہ دیش کے سیکیولیزم کو مینٹین کرنے کے لیے جو جو دھرمستل کی ستھی ہو ویسی رہے گی اور ساتھی ساتھ آپ نے وہاں پہ ہندو کی آواز دبا دی کہ اب کوئی بھی ریلی جیز دسپیوٹ نہیں اٹھے گا یہ دیکھیں بہت محکول بات بتا رہا ہوں سر میں آپ کو آپ نے نائنٹی نائنٹی ون ایک سے جو ان کا انٹرپیٹیشن ہے یہ آپ نے ایک بات رکھ دی کہ یہاں پہ دھارمک سوروک کو لے کے کوئی بھی ڈسپیوٹ نہیں اٹھے گا سیکشن چار میں سیکشن تین میں اور پلیس ورشپ ایک ان کے انٹرپیٹیشن کے ساب سے اور وہاں پہ دیکھیں اسی سمیں وف ایک نائنٹی نائنٹی فائیب لاکے سیکشن چالیس میں آپ نے ان کو یہ پاور دے دی کہ وہ کسی بھی سمپتی کو بہت سمپتی گھوشت کر سکتے ہیں تو یہ سیم سرکار اس چار سال کے انٹرال میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اور یہ ڈیفرنس ہمیں جامنے میں سمجھنے میں اتنے سال لگ جائے اور مجھے لگتا ہے آج اس دیش کو جاگنا چاہیے وف بورڈ کو اتنی جو آپ نے وائیڈ پاورز دی ہیں وہ پاورز اپنے آپ میں لکھا لیں اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں سشان جی کبھی اس پر چرچہ کریے کہ جب آپ کے پاس سمیں ہو وف بورڈ میں بیٹھتا کون ہے اور وف ٹرائبنل میں کون بیٹھتا ہے آپ آج مجھ سے ایکسپیٹ کرتے ہو کہ اگر آپ میری سمپتی پو وف سمپتی گھوشت کر دوں گا تو اس کو میں چیلنج کا کروں گا وف ٹرائبنل میں جہاں پہ وہ شریعہ کورٹ ہے جہاں پہ آج تک ہمیشہ وہی لوگ بیٹھیں گے جو اسلامیگ لوگ کو جاننے والے تو آپ نے اس دیش میں ایک پیللل کورٹ بنا دی ہے اور گیان بھی آپ کی کیس میں مطرحہ کے کیس میں وف بورڈ یہی آرگیو کر رہا ہے کہ سیویل کورٹ میں کیس چلے گا ہی نہیں یہ تو وف سمپتی آپ جا کے اس کو شریعہ کورٹ میں لڑی تو یہ جو آپ نے سیویل کورٹ کی پاورز لے لی پہلی بات تو ہمارا یہ میں صرف ان کا انٹرپیٹیشن بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسا لاؤ بنایا ہی کیوں ہے جو ایک ایسی سمسیہ کر رہا ہے وف ٹرائبنال وف بورڈ سیکشن چالیز سیکشن فٹی تو فٹی ثری انکروچمنٹ کا پرویجن پبلک سرونٹ کا پرویجن سیکشن ایک سو ایک میں سیکشن ایک سو آٹ میں لیمیٹیشن کا پرویجن سیکشن ایٹی نائن میں نوٹس دینے کا پرویجن یہ تو آپ نے ایک پیلنال گورنمنٹ کر دیئے اور کیا میں آپ کی چینل کی مادنے سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایسی کوئی ویوستہ کوئی مجھے دیش کا لیگل لیومنری بتا ہے ہو سکتا ہے میں ایکسٹریمیسٹ ہوں ہو سکتا ہے میں آپ کو کمیونل لگوں کوئی مجھے لیگل لیومنری بتا ہے جو سیکشن کو وشواس کرتا ہے کیا ایسا کوئی پرویجن ہندو سماج کے لیے جائن سماج کے لیے بدھ سماج کے لیے کرشن کے لیے پارسی کے لیے ہے کیا ہے کیا کوئی ایسا پرویجن جیسا وفیٹ نائنٹی نائنٹی فائی دیکھئے یہ جو عیدگاہ میدان کو لے کر ویوات کھڑا ہوا ہے اس کا جب ہم چپٹر کھول رہے تھے تو ہمیں لگا کہ یہ بات بھی کرنی چاہیے کیونکہ دیش کے لیے بڑی امپورٹنٹ اور مجھے امید ہے کہ پارشالہ میں اب جب ہم نے یہ چرچہ کی ہے اس دیش میں سرکاریں ہیں اور وہ یہ سوچیں کہ کیا یہ سیکلر دیش میں ہو سکتا ہے کہ وقف بورٹ جیسی چیز ہو وقف کا قانون چلے اور کوئی میدان جو ہے اس کو لے کر کوئی کہہ دے کہ یہ تو بھائی ہماری سمپتی آنگ گنیش اتصاب نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ اس پر گمبیرتہ سے آج چرچہ ہونی چاہیے بشنو جی بہت بہت آپ کا شکریہ آپ نے اتنے وستار سے ہمارے درشکوں کو اس کے بارے میں بتایا اور سمجھایا دنیباد